اسلام علیکم ویلکم ٹو کوکنگ و سمیہ سدھی کی آج ہم بنانے جا رہے ہیں بریڈ آمیلیٹ و چھولے تو چلیے آئیے دیکھ لیتے ہیں ریسیپی سب سے پہلے ہم بنانے جا رہے ہیں یہاں پر ہم نے چھولے لے لیے ہیں اسے اوور نائٹ سو کر کے رکھا تھا اب ہم نے اس میں تین سے چار سیٹیں لگا لیتی بیکنگ پاتھا ہے اسے اوپال لیا ہمارے چھولے اوپال لیا ہے اب یہ پکنے کے لئے بلکل تیار ہیں یہاں پر ہم نے لیا ہے این امچر کا ٹوس پون زیرا لیا ہے ایچ۔ ایچ poetry hose Ward with salt الغ curみ ایچ کچھ پون مچέρ社 ایک اسٹماتر pure appropriate ہی پائنس سے ا 6 ڈلی ہے چھوٹے چھوٹی چھوٹی istical مصعد میں ہے یہ لے لی ہیں یہاں پر تھوڑی سی پیاز لے لیے تھوڑا سا ادرک اس کو پوٹ لیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہاں پر ہم نے لے لیا ہے لیسن تھوڑا سا ہی کم اب ہم ان سب کا پیسٹ بنا لیں گے اور اسے چولوں میں ایٹ کریں گے یہاں پر ہم نے آئل لے لیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے چولے کافی کم ہیں اس حساب سے ہم نے کم ہی آئل لیا ہے اور آئل ہمارا اچھے سے گرم ہو گیا ہے زیرہ اور رجوائن آپ دیکھ سکتے ہیں زیرہ اور رجوائن ہمارا اچھے تڑک چکا ہے ہم اس میں تھوڑی چھوڑی چھوڑی پانین ایڈ کر دیں ہم لائٹ ٹنک ہو جانے دیں آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری لائٹ ٹنک ہونے لگی ہے اب ہم اس کے ساتھ اس میں ایڈ کر دیں گے جو ادرک لسن اور پیاز اور ٹماٹر اور لالکھڑی میچ کا جو پیسٹ بنایا تھا وہ اس میں ایڈ کر دیں گے اسے دو سے تین منٹ ہم اچھے سے گھول لیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں دو سے تین منٹ ہو گیا ہے ہمارا مسالہ جو ہے کافی اچھا بھن چکا ہے اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے پانی تھوڑا سا اور پانی ایڈ ہو گا اس میں اسی کے ساتھ ہم اس میں ایڈ کر دیں گے چھولے یہ جو ہم نے آپ کو بتائے تھے یہ اس میں ایڈ کر دیں گے اسی کے ساتھ ہم اس میں ایڈ کریں گے پھروٹ چاٹ مسالہ اور امچر پاوڈر اور سوٹ یہ یہ تینوں اسی ساتھ ایڈ کر دیں گے اور اسے اچھے سے پکا دیں گے چار سے پانچ منٹ پکائیں گے پھر ہم آپ کو دکھائیں گے اسی کے ساتھ ہم اس میں باریک چوپ یہ مرچی ایڈ کر دیں گے تھوڑی سی اور اسے ایک سے دو منٹ اور پک جانے دیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری چھولے چارٹ بن کر تیار ہے یہ بچوں کو اور بڑوں کو بہت ہی پسند آتی ہے آپ اسے رمضانوں میں بھی ٹرائے کر سکتے ہیں ماشاءاللہ ہماری چھولے چارٹ کافی اچھی بنی ہے چلیے آئیے اسے کر لیتے ہیں سب ہماری چھولے چارٹ بن کر تیار ہے چلیے آپ بنا لیتے ہیں بریڈ آمیلیڈ و چھولے چارٹ بریڈ آمیلیڈ و چھولے بنانے کے لیے ہم نے اپنے چھولے تیار کر لیے ہیں یہاں پر ہم نے لے لیے فائن چوبڈ ٹماٹر تمیٹو کے پاتھ ہم نے یہاں پر لیا ہے فائن چوبڈ آنین چلی لے لیے ہم نے یہاں پر سوڈھ لے لیا ہے ہاف ٹی سپون اور یہاں پر ہم نے سکس سلائس وائٹ بریڈ لے لیا ہے آپ چاہے تو براون بریڈ بھی لے سکتے ہیں اور یہاں پر ہم نے دو ایگ لے لیے ہیں چلیے بنانا شروع کرتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے دونے انڈوں کو اچھے سے توڑ لیا ہے اس میں سارا جو ہم نے آپ کو بتایا تھا یہ سب مکس کر دیں گے یہ بریڈ آمیلیٹ بچوں کو بہت پسند آتا ہے دیکھا جائے تو یہ مجھے بھی بہت پسند ہے یہاں پر ہم نے بریڈ لے لیا ہے یہاں پر ہم نے دیسی پیور گھی لے لیا ہے اس کو ہم اچھے سے اس پر لگا دیں گے اور ایسے ہی ہم سب جتنے بھی سلائس ہیں ہم نے دیسی پیور گھی لگا دیں گے ہم نے فرائے پین رکھ دیا ہے اس میں ہم نے دیسی پیور گھی ایٹ کر لیا ہے یہ ہمارا گرم ہو چکا ہے اب ہم اس میں یہ جو ہم نے آمیلیٹ رکھا تھا اس میں ایٹ کر دیں گے دونوں سائز پلٹتے ہوئے ہم اسے اچھے سے سیکھ لیں گے دونوں طرف سے جب ہم اس میں چھولے ایٹ کر دیں گے ایسے ہم بیچ میں لگا دیں گے چھولو کو چھولو کو اس کو دونوں سائز سے پلٹ لیں گے دونوں سائیڈ سے پلٹ لیں گے اس کو دونوں سائیڈ سے پلٹ لیں گے دونوں سائز پلٹا ہمیں اس کو ہم بیس سے کٹ کر لیں گے اور یہ ہم نے بریٹ کا سلائک لے لیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں دونوں بریٹ کو ہم نے اچھے سے لگا لیا ہے اس پہ ہم یہ جو دو بریٹ ہم نے بریٹ کے سلائس ایسے رکھ دیں گے اور اسے دونوں سائٹ سے اچھا کورکورا ہونے تک سیکھ لیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے بریٹ آملیڈ وچھولے بن کر تیار ہیں یہ ماشاءاللہ کافی زیادہ تیسٹی بن کر تیار ہوئے ہیں آپ بھی پلیس اسے ضرور ٹرائے کریں اگر آپ کو میری ریسیپی پسند آتی ہے تو پلیس میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں یہ جو بریٹ آملیڈ وچھولے ہیں یہ ہم نے اپنے سبسکرائبر کے کمنٹس پر بنائے تھے اللہ حافظ